یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان بحث کی ضرورت اور آج ہم نے اس ضرورت کو عقائد کی روح سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک دوسرے لفظوں یوں کہہ لیں ایک بنیادی چیز ہے عقیدہ انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے عقیدے کی روح سے جو ہے وہ کرتا ہے کوئی بھی عمل کرتا ہے کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس میں اس کا جو عقیدہ ہے وہ نمائیہ ہوتا ہے لہذا عقیدہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی ایک اہم ترین جو بنیاد ہے اور اس کے روئیوں کی اس کے تمام طرز عمل کی وہ اس کا عقیدہ ہے اس لئے عقائد کو بہت زیادہ اہمیت ہے دنیا کے کسی بھی مکتب میں کسی بھی مذہب میں اگر آپ چلے جائیں وہاں مطالعہ کریں تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ عقائد کی بحث کرتے ہیں اسلام کے اندر بھی عقائد کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے چونکہ عقیدہ ہی ایک مسلمان کی زندگی کی جو ہے وہ بنیاد ہے اور مسلمان کی زندگی کا محور ہے اور عقائد کے اندر مختلف چیزیں ہیں توحید ہے نبوت ہے امامت ہے قیامت کا مسئلہ ہے اور اسی طرح عدل الہی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو آج ہم نے چونکہ بحث کرنی ہے مہدویت پر اور امام زمانہ علیہ السلام کا موضوع جو مہدویت ہے یہ امامت سے متعلق ہے اور امامت جو ہے یہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے یہ اصول دین جو بچپن سے ہی ہم پڑھتے آئے ہیں اور سنتے چلے آئے ہیں پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت اور قیامت تو گیا امامت جو ہے اس پر عقید رکھنا واجب ہے اور امام مہدی علیہ السلام کا جو موضوع ہے مہدویت کیونکہ وہ امام ہیں تو موضوع مہدویت کا تعلق بھی امامت سے ہے اور یہ امامت اتنی اہم ہے کہ اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو سنی اور شیعہ دونوں جو ہیں فریق دونوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے دونوں مقاتب جو ہیں اسے بیان کرتے ہیں سعی بخاری میں موجود ہے سعی مسلم میں موجود ہے سننے ابی داود میں موجود ہے اور اسی طرح ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی موجود ہے جیسے کہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی مشہور کتاب کمال الدین میں اسے نکل کیا ہے اور بھی جو دیگر کتب آحادیث ہیں اس میں ہے اب یہ حدیث جو ہے وہ یوں ہے کہ من ماتا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ زمانے کے امام پر جو ہے وہ عقیدہ نہ رکھتا ہو زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو ان کی شناخت نہ رکھتا ہو گویا وہ چہالت کی موت مرا اب یہاں جو ہمارے دیگر محققین ہیں علماء ہیں مفسرین ہیں جو احادیث آیات یا ان چیزوں پر کام کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث نبوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا فرماتے ہیں جہلیت تو یہاں مراد جو ہے وہ زمانے کفر کی جہالیت ہے یعنی قبل از اسلام کی جہالت ہے تو اب اس حدیث کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام کی معارفت نہ رکھتا ہو تو وہ گویا اسلام کی موت ہی نہیں مرا ہو سکتا ہے بظاہر وہ مسلمان ہو اس کے باقی تمام کام جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں نماز ہے روزہ ہے باقی تمام رویہ جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہیں لیکن امامت پر عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ گویا وہ مسلمان ہی نہیں مرا تو پس یہاں جو ہے وہ واضح ہوا کہ امامت کا جو موضوع ہے وہ عقائد اسلامی کے اندر ایک بنیادی موضوع ہے اگر ہم امامت کے موضوع پر عقیدہ نہ رکھیں اور امامت کی جو دوسرے لفظوں میں ہر زمانے میں جو اس کی ایک تصویر ہے ایک فرد ہے امامت کا جو ایک مستاق ہے ہر دور میں جو ایک امام ہے اس کو نہ پہچانیں اس کی معرفت نہ رکھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم زمانہ کفر میں ہیں گویا ہمارا اسلام امان سے کوئی تعلق نہیں تو اس لیے ایک بنیادی چیز جو ہے ہمارے عقائد میں اصول دین میں امامت کا موضوع ہے اور امامت کا موضوع یہ بتاتا ہے کہ ہر زمانے کے امام کی جو ہے وہ معرفت ہم پر واجب ہے تو اب ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ حضرت امام مہدی اجلاللہ فرجہ شریف کا زمانہ ہے یہ ان کی امامت کا زمانہ ہے ہم گویا ان کی امت ہیں ان کی امت کا ایک حصہ ہے تو ہم پر بھی واجب ہے اس حدیث کی روح سے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کریں ان کی شناخت پیدا کریں اب یہ شناخت اور معرفت کیسے پیدا ہوگی اس کے لیے ایک علیہ دا موضوع ہے مثلا ان کے بارے میں کتابیں پڑھیں ان کے بارے میں اور اپنے اور امام کے درمیان ذہنی فکری ہر اعتبار سے قرب پیدا کریں کہ ان کا موضوع ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے اب میں یہاں کچھ نقاط مزید اس حوالے سے بیان کروں گا کہ بالخصوص یہ جو امامت کی معرفت ہے اور زمانے کے امام کی معرفت ہے یہ نہ کہ صرف ہماری زندگی کو ایک شکل دیتی ہے ہماری اسلامی موت و حیات کی زامن ہے بلکہ بعض ایسی احادیث ہیں جو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر امامت پر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر گویا توحید پر بھی عقیدہ درست نہیں ہے مثلا میں اس حوالے سے ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ ایک شخص مولا امام حسین کی خدمت میں آتا ہے وہ آکے یہ پوچھتا ہے کہ میں پروردگار کی معرفت کیسے پیدا کروں تو امام حسین اسے فرماتے ہیں کہ پروردگار کی معرفت پیدا کرنی ہے تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو اب ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ معرفت اہل کل زمان امام ہم اللذی یجب علیہم تعطو تو ہر زمانے والے اپنے اس امام کی معرفت حاصل کریں کہ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے اس امام کی معرفت یہ گویا پروردگار کی معرفت ہے اب ظاہرا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان دونوں کا ربط نہیں ہے ہانا کہ بہت ہی گہرا ربط ہے میں اسی نکتے کو آپ کی خدم میں بیان کروں گا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے عقیدے ہیں مختلف قسم کے نظریات ہیں دنیا میں ہر مذہب اللہ کے بارے میں ایک نئی چیز مختلف عالمی اسلام کے در آجائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت بھائیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہ ہم شیعوں کا نہیں ہے مثلا وہ اللہ کو مجسم مانتے ہیں وہ اللہ کے جسم کے آزا کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھا جا سکتا ہے جبکہ مکتب تشیعہ مکتب اہل بیت مکتب محمد وال محمد جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں اور قرآن کی آیات ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار جسم و جسمانی سے پاک ہے خدا اس انسان ہرگز دیکھ نہیں سکتا بلکہ ایک ایسی ہستی ہے جو ہماری محدود جسمانی آنکھوں دائرہ میں نہیں آسکتی کہ ہم انہیں دیکھ سکیں تو اب ہمارا جو مکتب ہے ہمارا جو مذہب ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا خدا جسم و جسمانی سے پاک ہے وہ ایسی ذات ہے جو لا محدود ہے اور لا محدود ذات محدود چیزوں میں نہیں سما سکتی تو اب امام نے اسی جگہ پہ اشارہ فرما ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ کی معرفت پیدا کرو تو زمانے کے امام کی معرفت پیدا کرو چونکہ زمانے کا جو امام ہے وہ اللہ کی طرف سے منصوب کردہ پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہے اور وہ صحیح دین بیان کرنے والا ہے اور حقیقی دین ہی اس کے پاس ہے اس کے پاس جاؤ گے تو پھر گمراہی نہیں ہے اس کے پاس جاؤ گے تو پھر حکانیت ہی حکانیت ہے تو اللہ کا جو بھیجا ہوا نمائندہ ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ پروردگار کیا ہے پروردگار پر کیسے ایمان رہے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کے اعتبار سے مہدویت پر جو بحث کرنی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام عامال جو ہیں ان کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ وقت کے امام کی معرفت ہے اب اس طرح کی احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں مثلا امام سادق جب تک وہ ہماری معرفت پیدا نہ کریں تو میں اپنی بحث کو یہاں سمیٹتا ہوں اس طرح اور بھی بہت سارے نکات ہیں کہ اب عمل کی قبولیت کی بات ہوگی یا توحید تک پہنچنا ہوگی یا حقیقی اسلام اب یہ تین نکتے جو میں نے آپ کی خدم میں بیان کی تین نکتوں کے اندر مہور وقت کے امام کی معرفت ہے اگر ہمارے پاس اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہوگی تو ہم حقیقی معنی مسلمان ہیں جہلیت کی معنی سے بات جائیں گے اگر ہمارے پاس معرفت ہے تو ہمارے پاس حقیقی معنی میں توحید بھی ہے اور اگر ہمارے پاس زمانے کے امام کی معرفت ہے تو ہمارے تمام عامال اللہ کی بارگا میں قبول واقع ہوں گے اور پرورتگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس اہم موضوع کی طرف توجہ پیدا کریں اور اپنے اندر اپنے زمانے کی امام کی معرفت پیدا کریں اور اس معرفت کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے دیگر جو ذریع اصول ہیں اور دیگر جو مسائل ہم کو اچھے اور حقیقی اور منطقی انداز سے سمجھ پائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی